بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین کرام ایک جانب تو اس وقت پاکستان میں پولٹیکل کیاوس ہے اور اب یہ پولٹیکل کیاوس کانسٹیٹیوشنل کیاوس میں تبدیل ہونے جا رہا ہے لیکن اس سب کے اندر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے سر پر ایک تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے قربانی کا بکرہ بننے سے کس طرح انکار کر دیا ہے اس حوالے سے بڑی ایکسکلوسف ڈیٹیلز ہیں جبکہ دوسری جانب جی ایچ کیو میں کس کو گندی گالیاں پڑ گئے اور ان گندی گالیوں کا اینی شاہد یعنی کہ چشمدید گوا جو ہے جس نے اپنی آنکھوں سے یہ گالیاں پڑتے دیکھیں اور جس نے اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنی وہ اس وقت منظر عام پر آ چکا ہے جبکہ دوسری جانب جنرل آسم منیر کی کامیابی کی جانب ایک بڑا قدم اٹھا ہے فواد چودری اور بلاول بھٹو زرداری کے کچھ بیانات ہیں کچھ سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ سٹیٹمنٹس بہت حوصلہ افضاں ہیں یہ سٹیٹمنٹس بہت کوشائند ہیں اور یہ سٹیٹمنٹس بہت مصبت ہیں اور یہ جتنی پوزیٹمنٹس ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کو اگر آپ ایک ایک ویشن میں ڈالیں اور ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو آئندہ کے مستقبل کے لائے عمل کا بھی بہت بخوبی اندازہ ہو جائے گا اور آپ ایک کلیر ایمج جو ہے وہ اپنے مائن میں کریئٹ کر پائیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے سب سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر کی بات کر لیتے ہیں تینوں خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں لیکن یہ خبر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے چیف الیکشن کمیشنر اگر لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں اور اس ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں ایک بڑا پہلو بڑا اہم ہے اس ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اندر ناظین اکرام جو ڈیٹ ہے اس کا الیکشن کمیشن کو کہا گیا ان کنسلٹیشن ونڈا گاونر ہے لیکن گاونر سے کنسلٹ کرنے کا بھی حکم ہے لیکن ڈیٹ کی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیف الیکشن کمیشنر اگر لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں تو یہ مبایجنہ آئینی خلاف ورزی ہوگی اور اس جرم میں وہ گرفتار تک ہو سکتے ہیں سکندر سلطان راجہ کو حد کڑیاں تک لگ سکتی ہیں اور اس پوسیبلیٹی کو لیگل ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے کامران خان صاحب کے شو میں ڈسکس کیا ہے بے شک چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ انتہائی متنازہ شخصیت ہیں پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئے ایک ماہ گزر گیا مگر تین ماہ میں الیکشن کروانے کی آئینی ذمہ داری کا الیکشن کمیشن کو ذرہ برابر بھی پاس نہیں ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھ رہے اب اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ دیکھنا ہوگا کہ this is the last آپ کہلیں کہ move اور یہ move جو ہے یہ last nail in their coffin بھی ہو سکتا ہے یہ ان کے اقتدار کے یا اختیار کے تابوت میں آخری کیل بھی ثابت ہو سکتا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کی جو already compromise ہو چکی ہے جس پر بہت سے question marks لگ چکے ہیں اس پہ ایک ایسا question mark لگے گا جو کوئی قانونی خلاف ورزی نہیں ہے قانون اور آئین میں بہت فرق ہے قانونی خلاف ورزی میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں اس پہ ایک certain سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے مجھے بھی مل سکتی ہے لیکن جب آپ constitutional violation کرتے ہیں جب آپ آئین توڑتے ہیں تو اس کی سزا بڑی سنگین ہوتی ہے اس میں نہ صرف گرفتاریاں ہوتی ہیں بلکہ اگر سزا کو دیکھا جائے تو وہ سزا اتنی سنگین کچھ cases میں ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ججمنٹ سے سوالے سے اب یوں لگ رہا ہے apparently آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وفد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ دینے کے معاملے پر آج یعنی چودہ فروری کو بارہ بجے گورنر ہاؤس میں حکام سے ملاقات کرے گا اور سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی سربرائی میں وفد گورنر سے ملاقات کر رہا ہے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز رکھیں لیکن اس سب میں اب الیکشن کمیشن یوں لگ رہا ہے کہ وہ پورا پروسس جو ہے اس کے لیے فالو کرنا چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے مجبوری بن گیا ہے تو اس سب کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں انہیں سمجھنا اس وقت ضروری ہو چکا ہے انڈسٹینڈ کرنا کمپریہنڈ کرنا بہت زیادہ اہم ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشنر اگر تو ذرا سا سمجھداری کا مظاہرہ کریں تو وہ قربانی کا بکرا کم از کم نہ بنیں اور آئین شکنی مبینہ آئین شکنی جو ہے اس سے اجتناب کریں کیونکہ اس سے پہلے آپ نے باعث دکھائی یا نہیں دکھائی پی ٹی آئی کا آپ کے لیے کیا موقف رہا ہے آپ کے کتنے فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہیں وہ عدالتوں سے اڑا کے رکھ دیئے کہ وہ ساری چیزیں آپ کی سی وی پر ایڈ ہو رہی ہیں لیکن یہ وہ چیز ہوگی جس کا وزن آپ نہیں اٹھا سکیں گے باقی چیزوں کا وزن آپ اٹھائے بیٹھے ہیں اور بڑا سخت وہ بوجھ ہے لیکن آپ نے اپنے ناطمہ کندوں پر رکھ لیا تو خدارہ آئین جو ہے اس کے اوپر تو بلکل آئین آئین تو سب کی ریڈ لائن ہے پاکستان کی اب یہاں پر ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب کے والے سے جنرل باجوہ جو ہیں جنرل باجوہ بڑے دلچسپ کردار بن چکے ہیں اور جنرل باجوہ جو ہیں عمران خان کی آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے پاس ہیں اور جنرل باجوہ وہ ریکارڈنگز کرتے تھے اور ویسے جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہوا ہے اب افتاب اکبال صاحب نے ان کے والے سے کچھ باتیں کی ہیں اور افتاب اکبال صاحب نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ میرے پاس عمران خان کی ایسی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جو میں نے خود ریکارڈ کی ہیں یعنی وہ خود ایسی ویڈیوز اور آڈیوز ریکارڈ کرتے رہے میرے پاس آیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جنلل صاحب آپ نے نواز شریف کو کیا خوب شکنجے میں پھسایا ہے اب اس کے ساتھ یہ کر دیں اب وہ کر دیں جنللل صاحب نے جنلل باجوا کو کہا کہ جنلل صاحب آگر آپ آڈیو ویڈیوز ریکارڈ کرتے تھے خود کہہ رہے ہیں میں ریکارڈ کرتا تھا تو آپ تو اعتراف جرم بھی ہے یہ ایک طرح کا صرف یہ خان کو دھنکی تو نہیں ہے خان کو تڑی تو نہیں ہے کہ تمہاری آڈیو ویڈیوز ہیں میرے پاس ان کا جو ہونا ہو جائے گا بس اب بہت ہو گیا یعنی اب ان کا بھی صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے اچھا یہ صبر کا پیمانہ لبریز کیوں نہ ہو جعوید چودری صاحب اور منصور علی خان صاحب یہ دو ہی ترجمان تھے جنلل باجوا کے منصور علی خان صاحب نے جعوید چودری والے کالم کی تردید کر دی کہ یہ لائنوں نے لکھی ایک بندے کا جب یہ حال ہو جائے کہ جعوید چودری اس کی کال نہ اٹھائے اور وہ کچھ ہفتے پہلے تک پاکستان کا سپاہ سالار ہو وہ ساری طاقت کا منبع ہو سرچشمہ ہو اور اس کی کال انڈ پہ جا کے جوید چودری صاحب بھی نہ اٹھائیں جنہیں انہوں نے چھ گھنٹے اپنے گھر پہ انہوں نے انہیں اکومنڈیٹ بھی کیا اور بڑی ان کی خاطر مدارک بھی کی اور انہیں چائے میں وسکٹ ڈبو کے بھی کھا کے دکھائے اور اتنا ان سے تعریفی کالم بھی لکھوالی ہے بلکہ آپ صاحب نے یہ خود ان کی زبانی سن لیں یہ دس بارہ سیکنڈ کا کلپ ہے بلکہ سن لیں آپ جن کا انہوں نے اظہار کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جوید چودری میرے سامنے بیٹھ کے ہی بات کریں اور میں نے بار بار فون بھی کیا ہے تو یہ جنرل صاحب کا ورژن ہے جی تو جنرل صاحب کا ورژن یہ ہے کہ جوید چودری صاحب اس کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ ان کے سامنے بیٹھ کے وہ بات کریں جو انہوں نے جنرل صاحب نے کی ہے اور ان کے حوالے سے انہوں نے کوٹ کی ہے اور جنرل صاحب نے بہت سی کالیں بھی کی ہیں لیکن جوید چودری صاحب ان کی کال نہیں اٹھا رہے جوید چودری صاحب جنرل باجوا کی کال نہیں اٹھا رہے اس پہ جنرل باجوا سیز آ رہے افسوس تو اس میں میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا اچھا اب یہاں پر دو تین چیزیں ہیں میں نے جس طرح آپ کو اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ جو جی ایچ کیو ہے جنرل ہینڈ کوارٹر ہے وہاں پر جو گالی کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے یہ گالی کسے پڑی اور جنرل باجوا کے دور میں پڑی اچھا اور جو اس کے علاوہ بلاول اور فواہ چوئی صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں ان پر بعد میں آتے ہیں کہ کس طرح سے جنرل آسیم منیر کے لیے یہ ایک وکٹری ہے لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو گالیوں کا اینی شاہد آیا ہے باجوا دور کے اندر آپ ذرا یہ سنیں سرد ہونے اس کے بعد کچھ سیریس معاملات پر بھی بات کرتے ہیں ہم نے جو تحریک چلائی ایک موقع پر ہم بیٹھ گئے ایک یا دو منٹ گزرے تھے کہ جنرل صاحب دروازے سے نمود آلوئے اور بہتی نازیبہ جنرل مولانا صاحب کو کہنا شروع کر دیا ایک دوسرا تیسرے پہ جب وہ آئے تو میں کھڑا ہوئے میں نے کہا شٹ اپ جنرل صاحب آگے نہیں بڑنا انہوں نے ایسے مولا درباری دیکھے ہوئے انہوں کو گالیاں دے بیزت کرے اور پھر کمرے سے نکال دے اس کا واسطہ جمیت ارمان اسلام سے نہیں مولانا صاحب بھی اسے میں آگے درانی صاحب بھی کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے لیکن میں نے اس کا راستہ روکا اور جب وہ بیٹھے تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب اپنے الفاظ واپس لے جی ناظرین اکرام آپ نے ان کی گفتگو سنی پوری گفتگو ہے اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے شٹ اپ کال دے دی ویسے اگر الیکشن کمیشن کو منشی کہنے پر اتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے فواج صاحب کے لیے تو حاضر سرپس آرمی چیف کو شٹ اپ جنرل صاحب کہنے پر کتنی بڑی بات ہو سکتی تھی اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کہا کی نہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نازبہ الفاظ استعمال کی اور دو تین انہوں نے گالیاں شپ دی انہوں نے مولانا فضل ریبان صاحب کو جی ایچ کیو میں اور ظاہری بات ہے یہ ایک بہت علامنگ ڈیولپمنٹ تھی اور یہ اب آکے چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں لیکن چلیں مولانا صاحب بعد میں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو گئے چلیں that's good وہ کہتے ہیں نا all's well that ends well اچھا اب یہاں پہ کچھ political ڈیولپمنٹس بھی ہیں اور ظاہری بات ہے پاکستان کے طاقتور حلقے یہ چاہتے ہیں کہ سارے سٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھیں اس سب کے اندر پیپلز پارٹی نے ایک بڑا سٹپ اٹھایا اور پیپلز پارٹی نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے کا اعلان کر دیا بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک کا معاشی اور سیاسی بہران ایسا ہے کہ سب کو کم از کم مشترکہ ایجنڈے پر جمع ہونا ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہماری جماعت ہمیشہ غیر آئینی اقدامات کے خلاف رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی زیاہ مشرف کا دور ایک امتحان تھا ہمارے ووٹ کے حق عوام کے پیٹ اور جے پر ڈاکہ مارا گیا اچھا اب انہوں نے دو تین چیزیں کیا ایک تو ہم ساری سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے دوسرا یہ پی ڈی ایم کا افیشلی حصہ نہیں ہے یہ اتحادی حکومت کا تو حصہ ہے اب پی ڈی ایم زمنی انتقابات میں لڑ رہی پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی اسی طرح سے میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ نیرالے پلتے بلا کے تو زرداری مائی کتے رہ گیا تو وہی بات ہو گئی کہ زرداری مائی جو ہے وہ اپنی گیم کرے گا وہ اپنی حساب سے سیاست لے کے چلے گا اور اب وہ کہہ رہے ہیں جس دن لاہور آئی کونٹ کی ججمنٹ آنی تھی کنڈی صاحب نے ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم تو چاہتے ہیں پنجاب اور کے پی میں نوے دن میں الیکشن ہو اب چونکہ یہ غیر آئینی قدامات کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اس سے بھی اپنے آپ کو مکھن پر سے بال کی طرح نکالنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی قدامات کی پیپلز پارٹی پہلے بھی مخالفت کرتی ہے یہ اب بھی کرے گی اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان سے رابطے کریں گے اور ان سے ملاقاتیں کریں گے اچھا اب یہاں پہ دو چیزیں بڑی عام ہیں فواد چوئی صاحب نے ایک تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اداروں کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان وہ کیوں ہے وہ کمینیکیشن گیپ کی وجہ سے ایون پچھلے ٹینئور میں فواد چوئی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ تین بار آرمی چیف اور تین بار ڈیچی آئے جو ہیں انہیں بتایا گیا کہ عمران خان آپ کو ڈسمس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فواد چوئی صاحب نے ایک اور بات کہیا اور صدر عارف علوی کے لیے ایک پیغام ہے فواد چوئی صاحب کی طرف سے کیونکہ وہ ریاست کے سرورائیں کہ انہیں فسیلیٹیٹ کرنی چاہیے عمران خان اور جنرل آسم منیر کی ایک ملاقات جس میں چیزیں کلیر ہو جائیں تاکہ معاملات کو کم از کم کمینیکیشن گیپ نہ ہو اب آپ درہ یہ سنے پہلے فواد چوئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں دو کلپس میں فواد چوئی صاحب کے سناتا ہوں آپ کو چیزیں سمجھا جائیں گی کیونکہ کمینیکیشن ہی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ تین دفعہ ڈی جی آئی اور جو چیف آف آمیر ستاف تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو عمران خان ڈسمس کر رہے ہیں ایک دفعہ میں جی رات کو ڈیڑھ بجٹ کال آئی اور کہا کہ یہ ہو رہا ہے اور ایسا ہوا تو یہ ہوگا وہ ہوگا میں نے عمران خان میں نے خان صاحب کو رات ڈیڑھ بجٹ جگھایا اور میں نے کہا جی مجھے تو ویسے پتہ ہی تھا میں نے کہا جی مجھے پتہ تو ہے ویسے کہ یہ اس طرح کی بات نہیں ہوگی لیکن اب یہ فون آیا ہے تو پھر اس پر ذرا دیکھ لیں انہوں نے کہا کیا یہ اس طرح کی کیا کون یہ سٹوپڈ باتیں کرتا ہے بات ہے کرنے والی اس طرح تھوڑا ہوتا ہے آرمی جیف کو رات کو اس طرح سے یہ وہ تو یہ تین دفعہ مسکمینیکیٹ ہوا اب بھی ایم شور کہ چونکہ کمینیکیشن ڈریکٹ نہیں ہے اور کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مسکمینیکیشن ہوتی ہوگی کئی لوگ جو ہیں وہ پھر ایک اور بڑا پرابلم ہے یہ فون میسیجز وغیرہ دیکھتے ہیں جو آوٹ آف کانٹیکس ہوتے ہیں جب تک اس کا ایک پروپر کانٹیکس نہ ہو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا پھر جو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ ان کی ریپورٹنگ غلط ہو جاتی ہے سو ای ٹھنک بلکل کرنی چاہیے صدر صاحب کو بلکل یہ کوشش کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو یہ جو آئی ایم ایف وغیرہ کا ہے میں تو اس کی اوپر سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایکشلی تو پلٹیکل پارٹیز کو بھی ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے پلٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ اور بیٹھیں اور اپنے رول آف دی گیم تیہ کریں یہاں پہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کا کیا کام ہے کس نے کیا کرنا ہے الیکشن اب ان کا پرابلم ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف کے لیے یہ یہ کر دی ہے ہم الیکشنوں میں نہیں جا سکتے بھائی کونسٹیوشن ہی آپ نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دی ہے آپ نہ کونسٹیوشن کو مان رہے ہیں نہ لوگ کو مان رہے ہیں آپ مجھے بتائیں پاکستان میں ایک ہی ایک آپ کی متفقہ دستاویز ہے کونسٹیوشن اب آپ اس کا بھی تیہا پانچہ کرنے کے اوپر آگئے ہیں سو آپ نے پہلے ایک ایک اکنومک کریسز کریئٹ کیا پھر گورنس کریسز کریئٹ کیا اور آپ مذہر آف آل کریسز کریئٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کونسٹیوشن جی ناظرین اکرام آپ نے واجوہی صاحب کی گفتگو سنی اس میں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ کمیونکیشن گیپ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے مسٹرس جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور صدر مملکت آرہ فلوی جو کہ پہلے بھی ایک مرتبہ یہ کوشش کر چکے ہیں اور میں نے یہ ایکسکلوزف خبر اس ٹائم پہ دی تھی کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی ایک ملاقات ہو جائے تو فہد صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہو جانی چاہیے اس میں بہتری ہے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے اداروں کی اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل فورس کی کہ جو مسٹرسٹ ہے اور کمینیکیشن گیپ ہے کم از کم اسے اوائیڈ کر لیا جائے پاکستان کے وسیطر مفاد میں اور ظاہری باتیں عمران خان صاحب یہ تو واضح کر چکے ہیں کہ اب جو چیزیں ہیں وہ آئین کے مطابق ہی ہونی ہیں اور کوئی چیز آئین سے معورانی ہوگی اور اگر جس طرح سے یہ رولز آف دی گیم جو ہیں وہ اب کانسٹیٹوشن آف پاکستان تیہ کرے گا یہ چیز قبض کا عمران خان صاحب بہت کلئر کر چکے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات